تو پھر آپ بھی بتا دیں ان کا نمبر اگر آپ کے برادرانہ تعلقات میں کوئی رکھنا اندازی نہیں ہے تو عمران نے کہا ارے یہ بات نہیں اگر آپ نے ان سے ملنا ہے تو میرے ساتھ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں انہوں نے ایک کھاندانی معاملے کے سلسلے میں مجھے بلوایا ہے میں انہیں کے پاس جا رہا ہوں فرہاد آفندی نے کہا ارے بل ٹھیک ہے کھاندانی معاملات حل کرنے میں تو میری شہرت دور دور تک ہے دارالحکومت میں ہونے والے شادی بیا اور طلاق کے سارے معاملات میری بغیر نہیں نمٹ سکتے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ سالسی کانسل سے متعلق ہیں فرہاد آفندی نے حیرت بری لہجے میں کہا کمال ہے آپ کی سوج بوجھ بھی شاید ڈاکٹر صدیقی نے حاصل کر رکھی ہے کہا تو ہے میرا تعلق وزارت سیاحت و سقافت سے ہے شادی کے بعد ہنیمن سیاحت کے زمرے میں آتا ہے اور ثقافت تو شادی بیا اور طلاق سب کچھ ہی ثقافت کے نام پر ہوتا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف مر گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے ملاقات ختم کر کے وہ واپس جا رہا ہو اور فرہاد آفندی مو پھاڑے اسے اس بے تعلق کی اور بے نیازی سے واپس جاتے دیکھتا رہ گیا ارے آپ ابھی تک یہی کھڑے ہیں کمال ہے اگر آپ کی رفتار یہی رہی تو میرے خیال میں ہمیں ڈاکٹر صدیقی کے مزار پر ہی جانا پڑے گا عمران نے دروازے پر رکھ کر مڑتے ہوئے حیرت بھرے انداز میں کہا اور فرہاد آفندی کچھ نہ سمجھتے ہوئے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران اس وقت تک دروازے پر رکا رہا جب تک آفندی اس کے قریب نہ پہنچ گیا اور پھر وہ دونوں اکٹے ہی دروازے سے باہر نکلے اور اسی لمحے عمران کو پیچھے اسلام کا زوردار کہکہہ گوجتہ سنائے دیا اور عمران مسکرہ دیا وہ دراصل ہوتل میں آیا صرف فون کرنے کے لیے تھا لیکن سفر کی تھکان بھی اتارنی تھی اس لیے تازہ دم ہونے کے لیے اس نے خوامخا کی پکواہ شروع کر دی یہ اس کی عادت تھی اس طرح وہ واقعی ذہنی طور پر فریش ہو جاتا تھا آفندی باہر نکل کر ایک طرف کو بڑھ گیا عمران اس کے ساتھ ساتھ تھا آپ نے اپنا مکمل تعریف نہیں کرایا جناب آفندی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تعریف ارے ہاں وہ تو میں بھولی گیا مجھے پرنس آف ڈھم کہتے ہیں میں ریاست ڈھم کا اکلوتا ولی اہد ہوں عمران نے بڑے بے نیازنہ لہچے میں کہا اور آفندی یک لک ڈھٹک کر رک گیا اب اس کے چہرے پر مزید مربویت کے آثار نمائی ہو گئے اوہ تو آپ ہز ایکسلنسی ہے یہ میری خوش نصیبی ہے لائیے یہ بیگ مجھے دے دیجئے اوہ سوری یہ چھوٹا سا قصبہ ہے اس لئے کار کی ضرورت نہیں پڑتی آفندی بری طرح مروب ہو گیا تھا ہز ایکسلنسی یہ کیا ہوتا ہے ہز ماسٹر وائس کے ریکارڈ تو ہوتے تھے یہ کوئی گراما فون کمپنی ہے اور ہاں کار ارے کمال ہے میری کار تو وہی ہوتل کے باہر کھڑی ہے آپ بھی کمال کے آدمی ہیں اتنی دور پیدل چلا کر لے آئے کم از کم بتا ہی دیتے کہ میری کار باہر موجود ہے مجھے یاد آ جاتا امران نے بھڑکے ہوئے لہچے میں کہا اور پھر آفندی کو بازو سے پکڑ کر تیزی سے واپس ہوتل کی طرف چل پڑا آفندی کے چہرے پر ابھی تک مروبیت کے تاثر موجود تھے اس نے شہزادوں کے بارے میں بے شمار کہانیاں پڑی ہوئی تھی اور آج امران کی حرکتیں دیکھ کر اور باتیں سن کر امران اسے بازو سے پکڑے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوتل کے باہر کھڑی اپنی نئی اسپورٹس کار کے پاس لے آیا اور پھر اس نے سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھول کر سر چھکاتے ہوئے کہا تشریف رکھیے جناب اس ماسٹر وائس صاحب امران نے بڑے معدبانہ لہچے میں کہا اور فرحاد آفندی خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گیا امران نے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ کر اس نے چابی اگنیشن میں گھومائی اور انجن سٹارٹ ہوتے ہی اس نے یقلت کلچ چھوڑ کر ایکسی لیٹر دبایا تو اسپورٹس کار نے اونچا جمپ لگایا اور فرحاد آفندی کے حلق سے بے اکتیار چیک نکل گئی ارے کیا ہوا کیا سیٹ میں کھٹمل ہیں امران نے کار کو سنبھالتے ہوئے بڑے حیرت بڑے لہچے میں کہا اوہ آپ کس طرح کار چلاتے ہیں مجھے تو یوں لگا تھا جیسے میں توپ سے نکلا ہوں فرحاد آفندی نے اس بار جلائے ہوئے لہچے میں کہا اپنی جان کے خوف کے باس اسے امران کی ولی اہدی اور شہزاد کی بھی یاد نہ رہی تھی یہ ہماری ریاست دھم کا خاص اسٹائل ہے میرے ڈیڈی کنگ آف دھم تو کار اسٹارٹ کر کے فضا میں پلند ہو جاتے ہیں اور جب کار منزل مقصود پر پہنچتی ہے تو وہ بھی دھم سے واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ زمین کی آلودگی سے بچ جاتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مظاہرہ دکھاؤں امران نے بڑے معصوم سے لہچے میں کہا ارے ارے پلیز خدا کے لیے ایسا نہ کیجئے فراد آفندی نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہچے میں کہا چلو ایسا نہیں کرتا لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ ہم نے جانا کہا ہے اچھے رہنما ہیں آپ امران نے کہا یاس سیدھے چلے چلی آگے جا کر بائے طرف مڑیں گے تو وہ سڑک سیدھی ہماری کھاندانی حویل تک پہنچ جائے گی ڈاکٹر صاحب وہی رہتے ہیں فراد آفندی نے جلدی سے پورا نقشہ سمجھاتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب کی بیگم کس چیز میں ماہر ہے میں نے سنا ہے کہ وہ جوتیاں چلانے میں بین الاقوامی مہارت رکھتی ہیں امران نے کہا ارے نہیں ڈاکٹر صاحب کی بیگم تو مدت ہوئے فوت ہو چکی ہیں فراد آفندی نے بے اکتیار ہستے ہوئے کہا تو پھر یہ شہرت آپ کی بیگم کی ہوگی میں بھول گیا ہوں گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا میری بیوی بھی فوت ہو چکی ہے فراد آفندی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تو آپ دونوں نے مل کر ان سے چھٹکارہ پا لیا بہت خوب اچھا طریقہ ہے خاندانی مسائل حل کرنے کا امران نے بے اکتیار سر ہلاتے ہوئے کہا اور فراد آفندی خاموش رہا اس نے کوئی جواب نہ دیا آپ ڈاکٹر صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں فراد آفندی نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا میں کسی قدیم مصری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کی ممی ایک اجائب گھر سے خرید لی ہے اب میں ڈاکٹر صاحب سے ایسا نسکا پوچھنا چاہتا ہوں جس سے وہ زندہ ہو جائے میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایسے بے شمار نسکے ہیں امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا اور فراد آفندی یوں حیرت سے امران کی شکل دیکھنے لگا جیسے اسے اب پکتہ یقین ہو گیا ہو کہ امران سکہ بند پاگل ہے اب اس کی آنکھوں سے خوف کے آثار بھی نمائیہ ہونے لگے تھے وہ یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا جیسے کار کی رفتار آہستہ ہوتے ہی وہ باہر چھلانگ لگا دیکھا امران اس کی قیفیت کو دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا وہ سڑک کا مول موڑ چکا تھا اور اب اس سے دور ایک پہاڑی کی چوٹی سے ذرا نیچے ایک قدیم حویلی کے آثار نظر آنے لگ گئے تھے کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ نئے موڈل کی اسپورٹس کار کیسے رکتی ہے اچانک امران نے خاموش اور عراسب بیٹے ہوئے فرہد آفندی سے مخاطب ہو کر کہا کیسے رکتی ہے ظاہر ہے بریکوں سے ہی رکتی ہوگی فرہد آفندی نے چونکتے ہوئے کہا کمال ہے قضبے میں رہنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آدمی جدید دنیا سے اتنا بے تعلق ہو جائے جناب جدید اسپورٹس کاروں میں بریکیں نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں اسپورٹس میں تیز رفتاری ہی گولڈ میڈل دلاتی ہے فیتہ نصیب کرتی ہے اور بریک تو تیز رفتاری کی زید ہوتی ہے اس منطق کی روح سے جس اسپورٹس کار میں بریک ہو وہ کار تو ہو سکتی ہے کم از کم اسپورٹس کار نہیں ہو سکتی امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا تو پھر یہ کیسے رکھی گی فرہد آفندی نے انتیک خوفزدہ لہچے میں پوچھا اس کے ساتھ ہی جو کر اسٹیرنگ کے نیچے بریک ہینڈل کو بھی دیکھنا چاہا لیکن امران کے پیرو کی وجہ سے وہ پری طرح سے چیک نہ کر سکا اس کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ جہاں کار روکنی ہو وہاں ڈیچ بورٹ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا جاتا ہے بٹن دبتے ہی ایک بڑا سا پیراشوٹ نوما گبارہ کار کے پیچھے نکل کر کھل جاتا ہے اور کار کی رفتار قدر مددم ہو جاتی ہے اس دوران ڈرائیور کا ساتھی چھلانگ مار کر کار سے اترتا ہے اور کار کے آگے آ کر دونوں ہاتھوں سے اسے روکتا ہے گبارے اور روکنے والے کے ہاتھوں کی طاقت سے کار روک جاتی ہے امران نے بڑے تھنڈے لہچے میں کار روکنے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور فرہاد آفندی کا جسم پسینے سے بھیک گیا خوف اور وحشت سے اس کا چہرہ یکلک سرد پڑ گیا تھا مہ مہ مگر میں تو بڑا آدمی ہوں میں کیسے چھلانگ لگا کر روک سکتا ہوں فرہاد آفندی نے نڈال لہچے میں کہا خوف کی شدہ سے اس کا چہرہ بگڑنے لگا تھا تو کیا ہوا مت روکیے جانے دیجئے آخر کوئی نہ کوئی دیوار کوئی درک کوئی چٹانوں سے روکنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر ہی دے گی امران نے سرت لہچے میں کہا اور فرہاد آفندی ایک جھڑکے سے نشست کے ساتھ ڈھلک گیا اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی کیونکہ اب حویلی بلکل قریب آ گئی تھی ارے ارے کیا ہوا امران نے اسٹیرنگ سے ہاتھ اٹھا کر اسے جنجوڑتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے ایک طویل سانس لیا بڑا فرہاد آفندی بے ہوش ہو چکا تھا اس کے آساب شاید اس قدر مضبوط نہ تھے کہ اتنا بڑا جھڑکا برداشت کر سکتے امران نے کار روکی اور پھر چلدی سے اس کا ناک اور مو بند کر کے اسے ہوش میں لانے لگا چند ہی لمبو بات فرہاد آفندی نے آنکھیں کھول دی ارے آپ تو سو گئے تھے اتنی نیت آئی ہوئی تھی آپ کو امران نے جان پوچھ کر بات کا روک بدلتے ہوئے کہا کھ 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 روک گئی کیسے روک گئی فرہاد آفندی یک لک بیدک کر اٹھا اور امران اسے روکتا رہ گیا لیکن اس نے امران کی ایک نہ سنی اور اچھل کر کھولی چھت کی کار سے دروازہ کھولے بگئے باہر چھلنگ لگا دی ارے آفندی صاحب ارے جناب فراد صاحب میری بات تو سنیے امران نے اسے آوازے دی مگر آفندی جو حویلی کی طرف یوں بھاگ پڑا جیسے اس کے پیروں میں پہیے لگ گئے ہوں موت اس کا تاکب کر رہی ہو بولا ہونے کی باوجود وہ اپنی استطاعت سے زیادہ تیز دوڑ رہا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کار اسٹارٹ کی اور پھر وہ دونوں اکٹے ہی حویلی کے بڑے سے پاٹک پر پہنچ گئے فراد آفندی تو پاٹک کے پاس ہی نیڈال ہو کر بیٹھ گیا وہ بری طرح ہاپ رہا تھا حالانکہ وہ بظاہر اچھا خاصا وجھی اور موزز آدمی تھا لیکن اس وقت اس کی حالت خوفزدہ چوہے جیسی ہو رہی تھی جیسے بلی نے گھیر لیا ہو اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو جناب آپ کی یہ عمر اتنے تیز دوڑنے کی نہیں ہے اگر آپ کا دل یا دماغ کی کوئی شریان ہی پھڑ جاتی تمہیں ڈاکٹر صدیقی صاحب کو کیا مو دکھاتا اٹھئے شاباش اٹھ کر کھڑے ہو جائیے عمران نے بڑے نرم اور تسلی آمیس لہجے میں کہا اور پھر اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا عمران نے اپنا لہجہ اس لیے بدل لیا تھا کہ فرہد آفندی کی مزاق مزاق میں بھی بری حالت ہو گئی تھی اور عمران کو خطرہ تھا کہ کسی بھی لبھے وہ ڈھیر ہو سکتا ہے اور عمران تو بس وقت گزاری کے لیے مزاق کر رہا تھا اس کا مقصد فرہد آفندی کو اس حالت تک پہنچانا نہ تھا کہ کار کیسے رک گئی وہ گبارہ اور فرہد آفندی نے گوھر سے کار کو دیکھتے ہوئے کہا اسے شاید اب خیال آیا تھا کہ کار تو اپنے آپ رک چکی ہے گیرت کھا گئی ہے کہ ایک بڑا آدمی مجھ سے زیادہ تیز دوڑتا ہے اور میں بنی پر رہی ہوں اسپورٹس کار عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فرہد آفندی عمران کے اس فکرے پر بے اگتیار ہنس پڑا تو آپ مجھے بے وقب بنا رہے تھے فرہد آفندی نے شرمندہ سے لہچے میں کہا میری کیا مجال ہے بنانا اور بگاڑنا تو علمیہ کا کام ہے عمران نے خوبصورت انداز میں چوٹ کرتے ہوئے کہا اور فرہد آفندی جو اب اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال چکا تھا عمران کو جواب دینے کی بجائے پاڑک کی طرف مڑ گیا اس نے پاڑک کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک رسی کو زور سے کھینچا عمران حیرت سے اسے ایسا کرتے دیکھتا رہا دوسرے لمحے اندر دور کہیں قدیم گھنٹیاں بجھنے کی آواز سنائی تھی واہ کیا خوبصورت کال بیل ہے ہوں عمران نے داد دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب قدیم انداز کے بڑے شائق ہے فرہد آفندی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسی لمحے پاڑک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور اس میں سے جو چیز برامت ہوئی اسے دیکھ کر عمران کا چہرہ حیرت سے بگڑ گیا یہ ایک بنماس نمہ انسان تھا یا انسان نمہ بنماس اس نے بقاعدہ جینس آف شرٹ پہن رکھی تھی کوئی عجیب الخلقت چیز تھی یہ اوہ آفندی صاحب باس آپ کا انتظار کر رہے ہیں بنماس نمہ انسان نے آفندی سے مخاطب ہو کر کہا اس نے عمران کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا یہ پرنس آب ڈھمپ ہے ریاست ڈھمپ کے ولی اہد ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئے ہیں فرہد آفندی نے بقاعدہ عمران کا تعرف کراتے ہوئے کہا اور یہ صاحب کون سے جنگل سے درامت کیے گئے ہیں ان کے متعلق بھی تو کچھ بتائیے عمران نے آنے والی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آفندی سے کہا تم میرا مزاق اڑا رہے ہو تم چڑیا کے بچے بنماس نمہ انسان نے یکلک گھراتے ہوئے کہا اس کے بنماسوں جیسے چہرے کے نقوش بگڑنے لگے تھے اور آنکھوں میں بھوکے بیڑیے جیسی قیفیات پیدا ہو گئی تھی ارے ارے ٹومی یہ مہمان ہے فراد آفندی نے فوراں ہی آگے بڑھ کر عمران اور اس بنماس نمہ ٹومی کے ترمیان آتے ہوئے کہا ہٹ جائیے اس نے میری توہین کی ہے اس مچھر نے میں اس کا خون پی جاؤں گا ٹومی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مشتہل مزاج واقع ہوا تھا اس لئے اس نے آفندی کا بازو پکڑ کر ایک طرف کو جھٹکا دیا اور فراد آفندی اس جھٹکے کی وجہ سے یوں دورتا ہوا دس بارہ قدم دور پہنچ گیا جیسے کسی نے اچھال دیا ہو اور ٹومی اور عمران آمنے سامنے کھڑے تھے ٹومی کی پھولی ہوئی ناک سے اب باقاعدہ شنشوں کی آوازیں نکل رہی تھی اور عمران خوبصدہ ہونے کی بجائے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا مافی مانگلو پرنس اس سے مافی مانگلو ورنہ فراد آفندی نے دور سے ہی چیکتے ہوئے کہا لیکن اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ہی ٹومی کا لمبا سا بازو بجلی کیسی تیزی سے گھوم گیا لیکن عمران کا جسم پاری کی طرح تڑپا اور وہ تیزی سے اس کے لمبے بازو کی رینج سے باہر نکل گیا ٹومی نے شاید تھپڑ مارنے کے لیے پوری قوت استعمال کر لی تھی اس لیے وہ بروقت اپنے آپ کو نہ روک سکا اور وہ کسی لٹو کی طرح گھوما لیکن جیسے ہی اس کی پشت عمران کی طرف ہوئی عمران نے پوری قوت سے لات اس کی پشت پر مار دی اور ٹومی چیکتا ہوا سامنے پاٹک سے جا ٹکرایا اچانک ٹکراوں کی وجہ سے ٹومی کے ہلک سے ہلکی سی چیک نکل گئی ارے تم تم تو ابھی سے کسی بلے کی طرح ٹیاون ٹیاون کرنے لگے ہو عمران نے اسے اور زیادہ چڑھاتے ہوئے کہا اور ٹومی پاٹک سے ٹکرا کر یوں پلٹا جیسے اب عمران کو کچھا ہی چبا جائے گا اس کی پہلے سے سرک آنکھیں اور زیادہ سرک ہو گئی تھی اور چہرہ اب وہ آگئی کسی درندے جیسا لگ رہا تھا وہ اس بار دونوں بازو پہلائے یوں عمران کی طرف بڑا جیسے اسے بازو میں لپیٹ کر ہی مار ڈالے گا لیکن عمران بڑے مطمئن انداز میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور پھر ٹومی چیکتا ہوا عمران پر چھپٹا اس نے بڑی طاقت سے دونوں بازووں کو سمیٹا لیکن عمران ایک لمحے کے لیے جھکا اور دوسرے لمحے دیو جیسی قدو کامت رکھنے والا ٹومی اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل سڑک کے اوپر ایک زورتار دھماکے سے جا گیرا عمران اسے اپنے پشت پر پہنکتے ہی تیزی سے مڑا ارے ارے اتنی جلدی لیٹ گئے یار تھک گئے تھے تو بتا دینا تھا میں یہاں بستری بچوا دیتا عمران نے اس کا مزہکہ اولاتے ہوئے کہا ٹومی کی آنکھوں میں اب وحشت کے ساتھ ساتھ حیرت کی جلکیاں بھی نمائیہ ہونے لگی تھی لیکن وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا سنو اگر اپنے گروہ سے بچھڑ گئے ہو تو میرا وعدہ واپس جنگل میں بھیجوا دوں گا عمران نے اسے مخاطب ہو کر بڑے دوستانہ لیچے میں کہا لیکن اس بار ٹومی سنبھل کر آگے بڑھ رہا تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جسے وہ حکیر مچھر اور چھوڑیا کا بچہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی اور ہی چیز ہے اور پھر قریب آتے ہی وہ یک لکت اچھلا اور اس نے بڑی مہارت سے دونوں پیر جوڑ کر عمران کے سینے پر فلائنگ کی ایک جمانی کی کوشش کی اس کے انداز میں اس قدر پورتی اور مہارت تھی کہ اگر مقابلے میں عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو اس کی پسلیا تو ایک طرف اندر موجود دل پچک جاتا لیکن عمران نے پلک جھپکنے میں کنی کاٹی اور دوسرے لمحے ٹومی کی دونوں پنڈلیا اس کے ہاتھوں میں تھی اور عمران نے اسے پنڈلیوں سے پکڑ کر تیزی سے گھمانا شروع کر دیا اور پھر یک لک مقصود انداز میں جھٹکا دے کر اس نے اس کے جسم کو پاٹک کی طرف اچھال دیا اور فضا میں گھومتا ہوا ٹومی ایک خوابناک دھماکے سے حویلی کے مضبوط لگڑی کے بنے ہوئے پاٹک سے ٹکرایا اور پھر کٹے ہوئے چاہتیر کی طرح پاٹک کے ساتھ سڑک پر گر گیا یہ ٹکراو اس قدر شدید تھا کہ ٹومی جیسا بنماز بھی نیچے گر کر پھر نہ اٹھ سکا تھا وہ بے ہوش تو نہ ہوا تھا البتہ نیم بے ہوش سا ضرور ہو گیا تھا اور اس بات سے عمران نے اس کے جسم میں موجود بے بنا طاقت کا اندازہ لگا لیا پرناہ جس انداز میں وہ پاٹک سے ٹکرایا تھا اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً کئی گھنٹوں تک اسے ہوش نہ آ سکتا تھا یا ٹومی آخر تم بار بار نیچے کیوں لٹ جاتے ہو یہ مٹی چاٹنے والی عادت تو بڑی گندی ہوتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹومی لڑ کھڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن سر پر لگنے والی چوٹ نے اس کا نظام توازن خراب کر دیا تھا اس لیے وہ اٹھنے کی کوشش کرتا اور پھر گر جاتا اسی لمحے پاٹک کے اندر سے دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور دوسرے لمحے ایک بڑھا جو جسمانی طور پر خاصا جوان لگ رہا تھا البتہ اس کی سفید داڑی کے ساتھ ساتھ پلکے تک سفید ہو گئی تھی ایک جھڑکے سے باہر آ گیا اس کے پیچھے فراد آفندی کی شکل دکھائی تھی اور عمران سمجھ گیا کہ آنے والا ڈاکٹر صدیقی ہے فراد آفندی نجانے کس وقت حویلی میں گیا تھا اور شاید وہی ڈاکٹر کو باہر بلالایا تھا ڈاکٹر صدیقی باہر نکلتے ہی حیرت سے چلی جا رہی تھی شاید اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ ایسا منظر بھی وقت کو پذیر ہو سکتا ہے وہ تو شاید اس لیے دوڑا آیا تھا کہ ٹومی کے ہاتھوں آنے والے مہمان کو بچا سکے مسٹر ٹومی کا علاج کرائی یہ ڈاکٹر اسے مٹی چاٹنے کی بڑی گندی عادت پڑ گئی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے براہ راست ڈاکٹر صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا تو تم نے اس کا یہ حال کیا ہے ڈاکٹر صدیقی نے حیرت کی شدت سے پوری طرح ہکلاتے ہوئے کہا میں نے ارے قسم لے لیجئے ڈاکٹر میں تو خود اسے مٹی چاٹنے سے منہ کر رہا تھا مگر یہ بازی نہیں آتا عمران نے خوفزدہ سے انداز میں یوں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا جیسے جابر استاد کو دیکھ کر شرارتی بچے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہیں ٹومی اسی دوران اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا لیکن وہ اب بھی سیدھا کھڑا نہ ہو پا رہا تھا بلکہ لڑکڑا رہا تھا یہ پرینس آف ڈھم ہے ڈاکٹر جن کا ذکر میں نے کیا تھا فراد آفندی نے جلدی سے عمران کا تاروخ کراتے ہوئے کہا پرینس آف ڈھم او کہیں تم علی عمران تو نہیں ہو سر رحمان کے بیٹے میں نے سنا ہے وہ ہی اپنے آپ کو پرینس آف ڈھم کہلاتا ہے ڈاکٹر صدیقی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس بار حیران ہونے کی باری عمران کی تھی موسیقی